کہ آج میں انشاءاللہ عزیز اولاد کی بچوں کی تربیت تعلیم اور تربیت تو اولاد کی تعلیم میں یا تربیت میں والدین کا کیا کردار ہوں گا تو گویا بات تو بچوں کے تعلق سے ہوں گی لیکن اس انگل سے ہوں گی کہ پیرنٹس کو والدین کو کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ایک وضاحت یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ اولاد کی تربیت کا جب معاملہ ہو رہا ہے تو غیر شادی شدہ لوگوں کا کیا معاملہ ان کو تو بچے ہی نہیں ہیں بھی وہ اس لیکچر سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ چیز میں واضح کر دوں اور بتا دوں کہ کسی بھی عمل کی ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے کسی بھی عمل کی ہونے سے پہلے ایک شخص تھے ایک عالم دین تھے ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا استاد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں فکر مند ہوں اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے تعلیم کے تعلق سے تو انہوں نے کہا تیرا نکاح ہو گیا تو کہاں ہو گیا تو کہاں تو لیٹ ہو گیا کہاں صرف نکاح نہیں ہوا میرا بچہ تو اب تین چار سال کا تو کہاں تو تو بہت لیٹ ہو گیا اس لیے کہ اولاد کی تعلیم کا مرحلہ اس کے لیے نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے تو دیکھئے جس کے لئے انسان کو تیار ہونا یاد رکھی انسان جب بالی ہو جاتا اسلام میں وہ نکاح کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے مطلب اولاد پیدا ہو سکتی اولاد پیدا ہوں گی مطلب تعلیم و تنبیت کی ذمہ داری اس پر آگئی ہے آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں تعلیم کا کیا حال ہے مجھے بہت زیادہ ڈیٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایک تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھائے اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہم تمام لوگوں نے پڑھی ہے یہ کم از کم دیکھی ہے یہ کم از کم سن رکھائے کچھ نہ کچھ اس نے جو فگرز جو آکڑے جو باتیں بتائی یہ مسلمانوں کی تعلیم کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم کتنے پچھڑے ہوئے والدین کا کتنا اہم رول ہے کہ اس معاملے میں اپنے بچوں کو وہ تیار کریں کہ بچے تعلیم حاصل کریں اور تعلیم میں بلا تفریق دین اور دنیا میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں تعلیم میں انہیں خوب سے خوب دینی تعلیم سے آراضتہ کریں اور خوب سے خوب دنیا بھی تعلیم سے آراضتہ کریں یہ بہت زیادہ ضرورت ہے یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے یاد رکھیں کہ بچوں کے تعلیم سے ہم فکر مند ہو جائیں اور یہ فکر مندی ایسی ہو کہ دے ون جسو کہتے ہیں پہلے دن سے ہم فکر مند ہو کہ میرے بچے کو کیا تعلیم اور تربیت دی جائیں گی کس طرح سے دی جائیں گی ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے پیرنس والدین یہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے یونیورسٹی میں ہم نے بچے کو دالا اتنے اچھے اسکول سے بچہ پڑا ہے اتنے اچھے انسٹیوشن میں اس کو ہم نے دالا ہے اب پھر بھی کچھ تعلیم کا میار بڑھنی رہا ہے کیا بات تو یاد رکھئے آپ جو اسکول اور کالیج اور انیورسٹی کا نام لے رہے ہیں یہ تعلیم اور تربیت کے مراحلے میں اس کا بہت بات کا نمبر ہے چونکہ تعلیم اور تربیت ماں کی گوتھ سے شروع ہوتی ہیں جب پہلے مرحلے میں اگر بچہ فیل ہو جائے تو بات کے مرحلے بہت زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتے یاد رکھی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام یہ ہے والد یا والدہ والدین ہونے کے ناتے پیرنٹس ہونے کے ناتے بس بچے کو ایک اچھے سکول میں ڈال دے اب سکول میں ڈالنے کے بعد ایک اکدم فنش بہترین پروڈک جس کو کہیں گے ایک بہترین انسان اس سکول سے باہر نکل جائیں گا ایسا نہیں ہو سکتا یاد رکھی جب تک کہ والدین فکر مند نہ ہو اس کے بارے میں سوچے نہ بلکہ اسے فکر مند نہیں بلکہ عملن کچھ جب تک نہیں کریں گے ہم یاد رکھی تب تک یہ معاملہ اس امت کی تعلیم کے معاملے میں حالہ صدرنے والے نہیں ہیں تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم آج اس بات کو سمجھیں کہ اولاد کی تعلیم یہ کتنا اہم مضمون ہے کتنا اہم عنوان اور ٹاپک ہے اور صرف ہم صرف سنیں نہیں بلکہ ہم پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش کریں آئیے اولاد بچے جو ہوتے انسان کو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ نعمت ہے جن کو نہیں ہوتی ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بزرگ انبیاء نے جلیل الخدر پیغمبروں نے جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اولاد بہت عظیم نعمت ہے کہ ان نبیوں کو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ان نبیوں نے اس نعمت کو اللہ سے طلب کیا مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام زکریہ علیہ السلام تو طلب کیا اللہ سے تو اولاد نعمت ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے اگر یہ اولاد نعمت ہے تو یہ اولاد فتنہ بھی ہے اگر اس کی صحیح سے تعلیم اور تربیت نہ ہو تو اولاد اگر نعمت ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے اگر اس کی تعلیم تربیت نہ ہو تو یہ اولاد فتنہ بھی ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر اٹھاویس میں اور سورہ نمبر چو سٹھ آیت نمبر پندرہ میں اسی کا تذکرہ کیا فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہاری اولاد اور مال میں تمہاری فتنہ ہے تو ایک تو اولاد وہ ہے جس کو اگر آپ تعلیم تربیت دے تو آپ کے جانے کے بعد دنیا سے ثواب جاریہ ہے اور ایک تو اولاد وہ ہے جس کو تعلیم تربیت اگر آپ نے نہ دی جس کے وجہ سے وہ بگڑ جائے تو یہ عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک کی سنوان کی اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں کہ والدین کا کتنا اہم رول کتنا اہم کردار ہے اولاد کی تربیت میں اب ایک چیز ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ بہت سارے لوگ جو بچوں کی گھر میں تربیت نہیں کرتے گھر میں ماحول نہیں دیتے جو ہونا چاہیے تعلیم کے لیے اور یہ سنچتے کہ سکول میں سب کچھ ہو جائیں گا یونیورسٹی سب کچھ کر دیں گی اس کی مثال کیسی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے سمجھے رہا گڑھا کھود رہا ہے اور دوسرا آدمی آکے اور اس میں مٹی ڈال دے رہا ہے اور وہ آدمی آگے چلتا جا رہا ہے دوسرا آدمی اس کے پیچھے چلتا جا رہا ہے اب کوئی آکے پوچھے جناب آپ گڑھا کھودتے ہیں پیچھے والا آکے مٹی ڈال دیتا ہے تو گڑھا کھودتے کیوں تو وہ کہتا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرا کام گڑھا کھودنا ہے ان صاحب کا کام ہے گڑھا بند کرنا اور ایک صافتہ جن کو ہی ذمہ داری تھی اس پر پودا لگانا آج وہ آئے نہیں تو لہٰذا ہم اپنا کام کرتے ہوئے چلے جا رہے آگے مطلب میں گڑا کر رہا ہوں چونکہ میرا جوب ہے انہوں آنکہ مٹی دار دے چونکہ ان کا جوب ہے لیکن وہ پودے لگانے والا آج نہیں آیا تو لہٰذا ہم تو اپنی ڈیوٹی کر لے رہے ہیں تو حالت وہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں سکول یونیورسٹی کالیج سب کچھ کر دیں گا پیرنٹس اپنا رول کا بدا کریں گے والدین اپنا رول کا بدا کریں گے والدین کہی سب سے امپورٹنڈ رول ہے یادرگی پھر اس کے بعد سکول مدرسہ کالیج یونیورسٹی اس کو اور پروان چڑھاتا ہے یادرگی لیکن والدین یہ سمجھ رہے ہیں یہ سونج بیٹھے کہ ہم کو سکول میں دال دیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ساری ذمہ داریاں تربیت کی ختم ہو گئی اب وہ اسکول جانے اور وہ یونیورسٹی جانے اب ہم امید کرتے ہمارا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن کی بس نکل جائے ایک اچھا انسان بن جائے بس یہ کافی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ اچھے خواب ہے یادرگی لیکن یہ تب تک پورے نہیں ہوں جب تک اس کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اب تعلیم میں بچوں کی تعلیم میں کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں ان مرحلوں کو ایک مختصر رکھتا ہوں بچے کی تعلیم ایک مسلم معاشرے میں آٹھ مرحلے ہوتے جس سے وہ گزرتا ہے پہلا ہوتا ہے ماں کی گود تعلیم کا پہلا مرحلہ ماں کی تعلیم جس کو عام زبان میں کہیں گے دوسرا مرحلہ ہے گھر کی تعلیم مطلب والد اور دیگر گھر میں جو افراد رہتے ہیں تیسرا مرحلہ ہے مسجد کی تعلیم اگر بچہ مسجد جاتا ہے تو وہاں سے بھی سیکھتا ہے چوتھا مرحلہ مدرسے کی تعلیم اگر وہ کسی عربی یا مکتب میں جاتا ہے پانچ ہوا اگر لے تو سکول یا دونوں کو کمبائن کر لے سکول اور مدرسے کی تعلیم چھتا ہوتا ہے دینی تقریر ہے کیونکہ دینی تقریروں سے بھی بہت سارے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں ان کی زندگیاں بدلتی ہیں اسی طرح ساتھا مرحل ہوتا ہے سماج کی تعلیم کہ بچہ چلتے پھرتے جو چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے بھی نولیج گین کرتا ہے اور آٹھوہ ہے کالج اور انویسٹی کی تعلیم یہ آنڈرگی تو یہ مراحل ہیں تو پہلے مرحلے سے چلنا ہے ورنہ وہ گھڑا کھوڑنے والا کھوڑ رہا ہے مٹھی دالنے والا دال رہا ہے بیچ کے سب غائب ہیں تو اگر کوئی کہے کہ مسلم سماج میں مسلم معاشرے میں تعلیم اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پہلے مرحلے سے گربڑ ہوتی چلی آئی پلاننگ نہیں ہی ہمارے پاس اور اگر ہے بھی تو بہت شانٹ ترم پلاننگ کے ساتھ ہم چل رہا ہے اسپیشلی ایڈوکیشن کی فیڈ میں تعلیم کے معاملے میں تو اس بات کو غور کرنے کی ہمیں جو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک بات اور ہم سمجھ لیں بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیلے میں یا سیکھنے اور پڑھنے میں کسی چیز میں فرق نہیں کرتے ہیں ہر چیز سے نولیج گین کرتے ہیں جیسا کہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو ایک ہوتا ہے تعلیم علم جس سے انسان حاصل کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے تدریس دونوں کا اگر فرق جاننا ہے تو تعلیم و تدریس کا فرق یہ ہے کہ تدریس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے ایک استاد ہوتا جو پڑھاتا ہے اور تعلیم میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر بھی علم لیتا ہے جس میں کوئی اس کو ٹیچر نہیں ہوتا ہے مثال میں دیتا ہوں بچہ جو ہے سڑک سے جا رہا ہے ایک گاڑی آئی اور وہ آدمی سکیٹ ہوا ریتی تھی وہاں اور گر گیا تو بچہ یہ کہتا ہے کہ ریتی میں گاڑی تیز چلانے سے انسان گر جاتا ہے اس کو کوئی ٹیچر نے نہیں سکھایا لیکن اس نے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے اور ناللیج گین کر لیا دوسرا ہوتا ہے کہ بچے کو بیٹھ کر سکھایا جاتا ہے سکول کے ذریعے یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والدین نے اس سے فرق نہ کریں کہ صرف تدریس ہی ہے بلکہ بچہ ہر چیز سے سیکھتا ہے آپ کا عمل آپ کی عدد اتوار آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا صلیخہ آپ کا کھانا پینا آپ کی باتچیت یہ تمام چیزوں سے بچے جو ہے سیکھتے ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے اب اسلام میں تعلیم کی یا علم کی کتنی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی اقراب اسم ربک اللہ زی خلق سورہ نمبر چین نو آیت نمبر ایک یا پڑھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے اور ہم دیکھتے ماشاءاللہ اس کے بات کے عدوار میں مسلمانوں نے اللہ کا نام لیا اور ہر علم ہر فن کے اندر مہارت حاصل کرنے نہ صرف مہارت حاصل کریں بلکہ وہ بنیاد رکھنے والے فاؤنڈیشن رکھنے والے بن گئے بہت سارے علوم کے جن کو آج ہم جانتے ہیں یا جن کو آج ہم جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت یاد رکھئے کہ تعلیم کی قیمیت ہے جس دین میں پہلی آیت یاری اقراب پڑھو اپنے رب کے نام سے یا پڑھو اپنے رب کے نام سے تو پڑھائی کی تعلیم کے علم کے اسلام میں کتنی امیت ہے میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو میں دین اور دنیا کا جو تفریق نہیں کر رہا ہوں میں دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور یہ جو میرے نکات انشاءاللہ اب چلیں گے یہ دونوں کے لئے ہوں گے پیرنٹس والدین اس چیز پر دھیان دیں